اللہ الرحمن الرحیم کوئی موقع نہیں دینا چاہتے مذاکرات اصل میں ناکام ہو چکے این اس وقت جب پولیس زمان پر بار پر پہنچی اسی وقت سعودی نائب وزیر خارجہ سے آریف الوی کی ملاقات بھی ہو رہی تھی جوہل عمران خان کو دیا گیا وہ مان نہیں رہے تھے باقی نون لیگ اور تین تاکتور شخصیات تسلیم نہیں کر رہی ہیں گارنٹی دینے کو زامن بننے کو تیار نہیں ہے عمران خان کو گرفتار کرنا جانگیر ترین کو سامنے لانا بندی لگوانا آرمی ایکٹا نفاظ یہ ساری وردات کا منصوبہ ہے دیکھیں یہ خدا نہ خواستہ لگ رہے کہ یہ پاکستان کو توڑنے پر طولے ہوئیں اچھا حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں عاصف زرداری کوشش کر رہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں لیکن نون لیگ اور تاکتور حلقہ نہیں مان رہا مورید کے جو جلسہ کل ہونا وہاں پانی چھوڑ دیا گیا ساری لیڈرشپ گرفتار ہے جلسے کے انتظامات کرنے ویسے مشکل ہیں مورید کے اتنی بڑی جگہ بھی نہیں کہ وہاں کوئی دس لاکھ لوگ آ جائیں گے اور کوئی بڑا کوئی چینج آ جائے گا عمران خان نے بڑی نرم تقریر کی بڑا صاف کہا کہ دیکھیں فوج کے ساتھ لڑائی میں کون جیتے گا اپنی فوج سے کون لڑ سکتے ہیں اور میرے تو کوئی اربو ڈالر نہیں پڑے میں نے بھاگ جانا ہے شریف اور زرداریوں کا مال پڑا ہے پھر مشرقی پاکستان کی بھی بڑی اہم بات کی شیخ مجیب بنگال کا آپ کو پتہ ہے شیخ مجیب بہت بڑی پارٹی تھی الیکشن جیت کر ہوایا لیکن بھٹو نہیں مان رہا تھا آخر میں بلکل اسی طرح ہوا جس طرح آج ہو رہا ہے پکڑ دھکڑ عدالت کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا بلکل وہی کچھ سالہ ریپیٹ ہو رہا ہے شیخ مجیب کے ساتھ البتہ صرف بنگالی تھے خان کے ساتھ پتھان پنجابی سندھی پلوچ گلگت یہ سب کھڑے ہیں اور قوم کا امتحان لیکن دیکھیں یہاں پر بڑے اہم سوالات اور اس کا حل سب سے امپورٹنٹ چیز تو حل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مناظر بلکل وہی ہیں زمان پارک کو حملہ کرتے ہوئے عمران خان سوال کر رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ چاہتے کیوں ملک توڑنا چاہتے ہیں عمران خان کا تو سب کو پتہ ہے وہ الیکشن چاہتے ہیں جب یہ آرے فلوی کی این اس وقت دپٹی وزیر خارجہ سے سعودیان ملاقات بھی ہو رہی تھی یہ لوگ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو پکڑنے چاہتے ہیں پیچھے کون نواز شریف مریم عطا تارہ رانہ صنع اللہ محسن نقوی عامر میر اور دو اور کردار یہ آٹھ نو لوگ صرف یہ ٹھیک نہیں کرنے دیرے کچھ میں اب عمران خان چاہے تو دیکھیں کوئی درخواست کرے کوئی فون کرے تو معاملات شاید اوپر ٹھیک لیکن وہ باہر کے لوگوں کو نہیں شامل کرنا چاہتا کسی صورت میں لیکن آرے فلوی نے بڑی اہم بات کی اس نے انہوں نے کہا دیکھیں فاطمہ جناہ کے ساتھ عیوب خان نے جب الیکشن لڑا تو انہیں بطور امیدوار بدنام کیا پہلے اور میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں سٹیک ہولڈر سے جتنے بھی ہیں کہ انا اور زبردستی ہیں دو چیزیں انا اور زبردستی انکساری اور حکمت نے عملی ذرا غور کریں آرے فلوی نے کہا درگزر کے ساتھ یہ تنازیات حل کریں یہ دو پیغام تھے ایک ظاہر ہے بوائز کے لیے تھا دوسرا عمران خان کے لیے تھا کہ انکساری اور درگزر اور انہیں کہہ رہے ہیں آپ انا اور سردنا کریں وہ فاطمہ جناہ کے ساتھ بھی یہ ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہوا یہ بات آرے فلوی یاد کر آ رہے ہیں کہ آپ کوشش کریں معاملات کو حل کر لیں وہ بلا شبہ عمران خان کی گوڈ بوکس میں نہیں آج کل اور میں وجہ بتا چکا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ میں نکاح ہوا ہے کہ عمران خان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے اکتیس مئی تک کی توسی ہے اس کے باوجود گرفتاری یہ تو غیر قانونی لیکن آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا قانون واقعی پاکستان مستقی میں وجود ہے عمران خان کی تقریر بڑی اہم ہے دیکھیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پر کیا نہیں کیا کرپشن کی کیسز ڈالے توہین کے کیس ڈالے عدت نکاح کے کیس ڈالے توشہ خانہ ڈالا گھڑی ڈالا فلاں 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 بیت تو کوئی کیس چھوڑے ہی نہیں عمران خان کے اوپر لیکن ان تمام کیسز سے کچھ نہیں نکلا بلاخر یہ لوگ لیکن کامیاب ہوئے ایک ایسا کیس بنانے میں جس سے عمران خان کا دور دور تک کوئی تعلق واسدہ نہیں پرامن سیاست انٹرنیشنل آئیکون ایک بڑا سیاست دان بار بار اپنی صفائیاں دے رہے ہیں میں مخالف نہیں ہوں آپ کا میں فوج کے ساتھ ہوں یہ معاملہ گرفتاری کا یہاں تک پہنچا کیسے حالات پھر خراب کیسے ہوئے میں آپ کو اس کے تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں عاصف زرداری کی ملاقات ہوئی حبیب بینک کے مالک عریف حبیب سے تین گھنٹے ملاقات تھی اور معیشت کے حوالے سے بزنس کمیونٹی کے جو عرب پتی لوگ ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے کام دھندہ سب سے زیادہ خراب ہو رہا ہے یہ چاہتے ہیں معاملات کسی طرف چلیں عریف الوی سے بھی ملاقات ہوگی پہلے اس سے لیکن ایک پیغام آگیا وہاں سے پھر عمران خان کی بھی کالات ملاقات ہوئی عمران خان نے کیا بات کی قانون آئین اور الیکشن پھر زرداری سے جو ملاقات ہوئی اس میں بزنس کمیونٹی کا دیکھیں دیوالیا ہو جائیں گے سب کی تباہی نکلے گی اب ان باتوں کو آپ لائٹ نہ لے کہ بزنس کمیونٹی کے یہ لوگ ان کے پاس پیسہ کتنے ہیں میں آپ کو ایک خبر سے اندازہ کرنے ذرا مارچ کے مہینے میں ملک بوستان کرنسی کی دنیا کا ایک بہت بڑا معروف بزنس من اس نے کہا کہ ہم آپ کو پاکستان کو ملک کو ایک عرب چوبیس مہینوں کے لئے دیں گے مطلب چوبیس عرب ڈالر ہر مہینہ ایک عرب ڈالر یاد رکھیں آئی ایم ایف سے ڈیڈ عرب ڈالر لینے کے لئے حکومت کچھ بھی کرنے کو تیار تو یہ جو بیچ میں پڑے ہیں لوگ مذاکرات ان کا اپنا کاروباری مفاد ہے یہ جو حکومت کو ایک عرب دینے کو تیار ہے ان کے پاس خود کتنے نیا اندازہ کر لیں اسی لئے پورا دھڑا لگا ہے لیکن دوسری طرح پورا دھڑا ناکام کرنے میں بھی لگا ہوا ہے کہ یہ معاملات کسی طرح آگے نہ بڑھیں اب اس میں مسلمی نون کے لوگ شامل ہیں نواز شریف سر فیرست مریم نواز محسن نکوی رانہ سناولہ یہ لوگ اور دو طاقتوار لوگ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے دے رہی ہیں اچھا اس بات پہ آپ تھوڑے احران ہوگے کہ زرداری آسف زرداری چاہتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ معاملات بہتر ہو اسے پروجیکٹ بلاول کی صرف فکر ہے اور کوئی فکر نہیں اسے پتہ ہے پاکستان ہوگا تو پروجیکٹ بلاول چلے گا یہاں پر ایک بات آپ کو ماننے پڑے گی بلا شبہ خوف کا بدھ ٹوٹا ہے لیکن ابھی بھی لوگوں کے اندر بہت خوف ہے چھبیس سال عمران خان نے خوف کا بدھ توڑنے میں لگائے لیکن پچھتر سال خوف کے بدھ کی عمر ہے چھبیس نکالے تو انچاس سال ابھی بھی لوگوں کے دل و دماغ پہ وہ چھایا ہو تحریک انصاف کے لوگ آپ کو ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے کوئی کہہ رہا جی میں سیاست ہے بشاہ کے لئے چھوڑ رہا ہوں کوئی ٹی وی کیمروں کے سامنے رو کر اپنی بے گناہی بتا رہا ہے لیکن سچ بتاؤں نا یہ سارے لوگ وفادار ہیں خان کے انہیں اپنے لیکن گھر کی عزت حرمت اپنی بچیاں پیاری ہیں عمران خان نے تقریب میں یہ بات کی ہے ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بار بار کہہ رہے لیکن وہ سننے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں ان کے پاس جائیں جن سے آپ کا مسئلہ ہے اب جو آریف حبیب کی ملاقات ہوئی زرداری سے تین گھنٹے عمران خان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے لیکن کوئی زامن بن جائے زمانت چاہیے آریف حبیب نے کہا دیہی ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے خان صاحب تو پاکستان میں تو کوئی اس لیول کا بندی نہیں ہے باہر سے کوئی سعودی عرب کے وزیر خارج آئے ہیں وزیر خارج آئے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کوئی گارنٹی دے دیں کہ یہ خان صاحب آکے یہ تمام معاملات جو ہمارے مان لیں گئے اب یہ معاملات ہیں کہ پہلے آپ یہ ذرا سن لیجئے گا اس کے بعد پھر میں اس کا مسئلہ کا پورا حال دات ہوں کہ انہوں نے فرمائش کیا کی ان کی فرمائش ہے جی کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنے دیں سب سے پہلی یہ مریم نواز کی ہے پھر مل کر بیٹھ کے لیکشن کریں تاریخ تیہ کریں عمران خان خود آئیں اپنے کسی نمائندے کو نہیں بھیجیں خود آکے ہم سے بات کریں ہم عزت کریں گے پھر تحریک انصاف کے جو لوگ جو کور کمانڈر جیچ کے ہاؤس میں ان میں ملوث ہیں درشت گردی میں ان پر آرمی ایکٹ کے مقدمات چلانے کی حمایت کریں اور جتنے بھی غیر قانونی کام ایک سال میں ہم نے بل پاس کیے نیب کی تمام شکعیں کی ان سب معاملات کو منوان تسلیم کریں کیسز کھولنے کی طرف نہ جائیں یہ سنتے جائے شرائج ذرا اور صدر عارف علی سے نواز شیر کو معافی دلوائیں سارے معاملات ٹھیک ہیں پھر ہم ایکشن کی طرف جاتے ہیں عمران خان کو پلینگ لیول فیلڈ ملے گی ہمیں بھی ملے گی برابر ہو جائیں ظاہر عمران خان نے انکار کر دی کوئی سودہ بازی کوئی ہے نہ رونی اب یہ شرائط ذرا سنی ہے میں آگے اس کا آپ کو حال بتاتا ہوں تحریک انصاف کو انہوں نے توڑنے کا منصوبہ بنایا اس کے بعد بنایا پھر جاگیر تری نون چودری انہیں دورہ شورہ کریا گیا وہ وہاں گے لاہور جناحوس دیکھ رہے ہیں جیسے وہ ٹھیک ادار ہیں انہوں نے ٹھیک کرنا ہے انتازہ کریں وہ حامد امیر کا بھائی میں سوچ رہا تھا نگران وزیراعلا غیر قانونی وہ بھی گوگلی ٹی وی جلاتا ہے مدہ گوگلی نام دیکھیں عمران خان کا مخالف اس کا پروپیگنڈا مسالے والی مشین اس کا چینل دیکھیں سارے کا سارا فوج مخالف یہ اپنی نیچی محفل میں ٹیلی فون پر بڑی غلیز اور گندی گلیاں تک فوج کے دیتے رہے ہیں حامد میر پر جب حملہ ہو گا ثبوت دیکھ لیں جیو اس نے سب سے پہلے جنرل زہیر الاسلام پر اعظام لگایا تھا آپ کو یاد ہوگا اور نیشنل ٹیو یہ ان کی شدید نفرت کا ایک وہ ہے آج ترجمان بنا ہوئا بھائیسہ فرما رہا ہے انہیں تو آئے گا آپریشن کی تیاری ہیں محسن نقوی غیر قانونی ایک غیر قانونی حکم دے رہے ہیں پولیس کو زمان پارک میں فری ہینڈ دیتا ہے کہتا ہے کہ جو دہشتگرد اندر خان نے چھپائے ہوئے ہیں چوبیس تیس سے چالیس چوبیس گھنٹے کے اندر اندر نکالے سوائے چودری پرویز علائی کو باقی ان سب کی طریقے انصحاف کی لیڈرشپ کو اٹھانا ہے انہوں نے اور زمان پارک کے لوکیشن دیکھیں ہر طرح سے گھیرا ہو جب تک ہوتا ہے ویڈیو ختم ہو پتہ نہیں گرفتار ہی نہ کر لیا ہو لاہور ہائی کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ گرفتار نہیں کرنا لیکن لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے پارٹی عودے سے اٹھانے کے لیے نئی درخواست دائر کی اور توشہ خانہ کی نئی لی کا فیصلہ اور دونوں درخواستیں جسٹس شاید بلال حسن کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ انیس تاریخ کو سنیں انیس میری جو آری دیکھیں سیاسی پارٹیاں توڑنا ان کا پرانا کھیل ہے پیپرز پارٹی کو توڑا نون لیگ کو توڑا ایم کیم کو توڑا یہ تمام جوادوں کے ساتھ کر چکے ہیں تاریخ انصاف کے ساتھ بھی سیم بردات ہے ان کی پہلی کوشش ہے کہ تاریخ جماعت کال ادم کریں یا پابندی لگا دے کچھ عرصے لی تاکہ الیکشن سے نکل جائیں اور اگر بچ جائیں انہیں پتہ ہے خان اس وقت اس پاپولارٹی کے لیول پہ ہے کہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دے وہ جیتتا ہے اسی لیے آج یہ لوگوں کو مجبور کر کے پارٹی جائیں آمیر کیا نہیں وہ دیکھیں عمران خان کے ساتھ انہوں سے چھینوے سے ہے وہ اپنا گھر بیج کر پارٹی کی فنڈ دیتا رہا وہ کہتا ہے میں سیاست چھوڑ رہا ہوں یقین جانے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے لوگ جائیں چھوڑیں آئیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں پڑا امان مزاری بڑی ہارڈ ایٹر ہے وہ شیری مزاری کی بیٹی اس کی رہائی کے بعد وہ یہ وکٹری کا نشان ماں کو نہیں بنانے دیلی نیچے کر رہی ہے اس کا ہاتھ چپ کر جاؤ بس اسی سے سمجھ جائیں معاملات کیا ہیں لوگ کیوں چھوڑ لیں اب مخالفین کو یہ پتہ نہیں چال رہا کہ کریں تو کریں کیا انہوں نے عمران خان کو پہلے گرفتار جب کیا تو پرتشدد واقعات ہوئے ان کا الزام بھی اٹھا کے عمران خان پہ لگا دیا ریاست مخالف دہشتگرد جمال آپ وہ مریم نواز کی ٹویٹ دیکھیں ساری کی ساری اس نے تحریک انصاف کے رہنموں کو دہشتگرد بنا دیا کوئی کٹ پیسٹ بھی ہے کچھ ریال بھی ہے کچھ نہیں بھی ہے دہشتگردی اور آرمی ایک کے قانون سے اب جنہوں نے بچنا ہے وہ تحریک انصاف چھوڑے دی محمود مولوی عمر کیانی شفقت محمود مراد راست ولید اقبال حسین سے رمضان گھانچی یہ ساری وکٹے گرائی جا رہی ہیں اور کپنی نے اپنے دو لطیفے چھوڑ دی ہیں جنگیردری نے ان چھوڑ دی وہ وزٹ کر رہے ہیں جو بڑھا دیکھیں عراق میں یہ ہوا تھا صدام حسین کی جب حکومت اس کی بیس پارٹی اس وقت ایک گھر کے اندر باپ بیٹا بہن بھائی آپس میں اس کے خلابات نہیں کرتے دی اتنا خوف قبطہ صدام کی پولیس اٹھا کے لے جاتی دیکھیں جو صدام کے ساتھ تاریخ میں وہ اپنی ایک تاریخ ہے انجام تو آپ کے سامنے میں نے ان معاملات پر آپ سب کی تنا بڑا غور و فکر کیا بڑا اسلامی تاریخ ہوں گھالی دیکھو کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ جہاں سے ساری شرائط بڑی مشکل ہے مشکل معاملات کو کیسے حل کیا جائے امید ہے یہ ویڈیو عمران خان صاحب بھی دیکھ لیں گی دیکھیں بیتِ رزوان مجھے نظر آئی ہجرت کے چھ سال بعد آپ کو مسلمانوں کی خنقابہ کی زیارت مکہ کے نہیں جا سکتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت روانہ ہوئے مدینہ کی طرف تہیہ کے مدینہ سے تو انہوں نے کہاں تہیہ کیا کہ چوٹ ڈاکو جاہل لوگ تھے اس طرف ان سے بچ کے نکلیں گے مسلمانوں کو عمرہ وہ ان کا تہیہ تھا نہیں کرنے دیں گے عمرہ ایک مقام پر قیام کیا انہیں بتایا پیغام بیجا دیکھیں ہم جنگ لڑنے نہیں آئے ہم عمرہ کرنے آئے وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے بدو جائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر جائن سے بات کریں قریش نے انہیں وہاں پکڑ لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں درخ کی نیچے آپ کو یاد ہو گئی ہے جانساروں سے بیعت لی کہ حضرت عثمان کا قصاص لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں بہت رضوان ذرا سنتے جائیں بڑے اہم معاملات اور آج کے حالات میں دیکھیں پھر کفار مکہ سے معیدہ کیا جو صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا یہاں چودہ سو مسلمان موجود تھے طاقت میں تھے عوام تھی زیادہ لیکن ادھر جنگ بندی کا معیدہ جب ہو رہا تو ان کی شک شک کیا تھی کہ دس سال تک جنگ ہی نہیں کریں مطلب آپ جیت کے آئی نہیں سکے فتح مکہ ہوئی نہ پھر جو کافروں کا طرز عمل تھا وہ اتنا ڈھٹیا تھا مسلمان شدید غصے میں تھے صلح کی شرائط دیکھیں کہ مسلمان مدینہ واپس جائیں اس سال حاج نہیں کریں گے احرام باندے ہوئے کافروں کی زد کا وجہ سے انہیں کھولنا پڑے کوئی مکہ کا مسلمان جو وہ مدینہ جائے تو اسے واپس کریں گے ابو بصیر رضی اللہ عنہ اس وقت جو مسلمان ہو گئے تھے مدینہ واپس کرنا پڑا اس وقت پھر آپ کو پتا ہے مشکل شرائط تھی کہ ہتھیار نہیں لے کر آئیں گے ہتھیار تو لازمی تھی احرام اتاریں وہ بھی اتار نہیں صحابہ کو واپس بھیجنا اب ان کو پتا ہے کہ وہاں جائیں گے کتنا ظلم ہوگا جن کو یہ روک لیں گے رسول اللہ عنہ صلی اللہ عنہ کی کوشش تھی کسی طرح خون خرابے سے بچنا ہے وہ راستہ تبدیل کیا وہ راستہ چھوڑ دیا وہاں حضرت خالد بن وزید مسلمان نہیں تھے وہ تائنات تھے وہ چھوڑ دیا اس طرف کے لوگوں کے خواتین اور بچے بھی تھے پھر جب قریش کا الچی ہے تو وہ خاص جانوروں کی پوجہ کرتے تھے یا ہے تو ان کا اترام کرتے تھے رسول اللہ عنہ صلی اللہ عنہ نے تمام جانوروں کو کھڑا کر دیا اترام میں خود بھی انہیں لبیک کہہ کر پکارا اس کا استقبال کیا اس بندے کا اور اس بندے نے بکواس بھی کی آگے سے پھر لڑائی کی جب صورتحال بنی تو اس نے کہا کہ دیکھیں یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں مجھے لگتا ہے یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے حضرت عبقس دیکھ نے اسے کہا دیکھو تم یہاں ایلچی ہو ورنہ اور وہ بار بار رسول اللہ عنہ داڑی پر ہاتھ لگا نہیں مغیرہ بن شعبہ ساتھ کر لیتے انہوں نے تلوار کی دستے پر ہاتھ مار کر اس کے بدایا بھی دو دینا مسلمانوں کے نوجوان غصے میں تھے کہ یہ کیا شرائط آپ مان رہے ہیں پھر حضرت عثمان عزیلہ کی شہادت کی افواہ آگی پھر جب امام علی کو کہا کہ تحریر کریں معایدہ انہوں نے لکھنا شروع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سحیل بن عمرو اس نے کہا معایدہ کرنے سے کیسے لفظ رسول اللہ مٹائیں حضرت علی نے کہا کہ میں تو نہیں مٹا سکتا پھر خود رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا ابھی یہ معایدہ مکمل نہیں ہوا ابو جندل مسلمان تھے انہیں واپس کرنا پڑا دیکھیں یہ ساری بات بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ ہمیں اسلام نے سکھا ہے اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا کہ مشکل حالات ہو تو کس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں ہم جانتے ہیں یہ چور ہیں ڈاکو ان کی شرائط مشکل ان کا پہتر سال سے ملک پہ قبضہ ہے ان کے ساتھ بیٹھنے سے سیاسی خان کو نقصان ہے نظریہ متاثر ہوگا کچھ لوگ ووڈ بینک متاثر ہو کچھ مزاق بھی کرے بڑا کچھ ہوگا نوجوان ناراض بھی ہوں گے بہت سارے غصے میں بھی ہیں لیکن میرا خیال ہے اللہ نہ کرے دیکھیں اللہ عمران خان کو لمبی زندگی دے ہم لوگوں کو جنازوں کے ریکارڈ بنانے کا شوق ہے کتنا بڑا جناز ہے بعد میں روتے پھرتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ نکلیں گے نہیں ہم جنازوں کے ریکارڈ بناتے رہتے ہیں پر عمل باہر بیٹھا کے آر جائے اس سے کیا فرق پڑے گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مذاکرات کریں شرائط تسلیم کریں الیکشن میں جائیں جیت کا طاقت میں انہیں بدلنے کی کوشش کریں اب یہ سارا میں نے سلحہ حدیبیہ سے سیکھا ہے میری اپنی سمیرائی نہیں ہے آپ دیکھ لیں آپ تو میں نے سارا بتایا آپ خود بتائیں عمران خان کی زندگی اس وقت سب سے اہم ہے پاکستان سب سے اہم ہمارے لوگ ہمارے ادارے ہر چیز اس وقت سب سے اہم ہے پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی عمران خان ہوگا تو آگے معاملات چلیں گے اگر آپ لوگ اس کو ختم کرنا چاہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ عمران خان خود کہتے ہیں آگے دیوار آجے تو یوٹر لینے تو اب دیوار آ چکی ہے اور یہ دیواریں چین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کا حوصلے نہیں توڑا میں آپ کو اس کا راستہ دکھا رہا سولوشن نکالو اللہ کرے عمران خان تک یہ ویڈیو پوچھے اور اسے سنیں وہ خود جانتے ہیں اس چیز کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں بار بار اور یہ میں نے اسی لئے اس کا حوالہ دیا وہاں سے کوشش اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے ہو سکتا ہے ان کیسی کے دل پر اثر کر جائے ویڈیو اسے شیئر کریں ان تک پہنچیں ضرور اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ پاکستان کا حمیہ ناصر اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ